بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سردیاں آ نہیں رہیں سردیاں آ گئی ہیں آپ لوگوں کے گھر میں سردیوں میں کون سے چیز بنتی ہے مجھے لازمی بتائیے گا میں آج بنا رہی ہوں مٹن دیگی کورما اور ساتھ میں ہم دیگی مٹر پلاو بنائیں گے یہ بہت ہی مزیدار سی ریسپی ہے اور سردیوں میں یہ دونوں ریسپیز ہمارے گھر میں ڈیوانڈ پر بنائی جاتی ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کرنا تو پھر بنتا ہے کچھ سیکرٹ انگریڈینٹس ایسے ہوں گے جو آپ کو شاید آپ پہلے نہ دیلی یوز میں یوز کرتے ہوں تو میں آج آپ کو وہی بتانے والی ہوں سب سے پہلے میں یہاں پہ پیاز کٹ کر رہی ہوں تو یہ میں نے پلاو کے لیے بھی ساتھ ہی کٹ کر لیا تھا اور کورمی کے لیے بھی لیکن جو کورمی میں ہم نے پیاز یوز کرنا ہے اس کو ہم نے براؤن کر کے ہیوز کرنا ہے تو موٹا موٹا کٹ لیں یا بھاری کٹ لیں یہ میٹر نہیں کرتا لیکن جو آپ نے پلاو کے لیے کٹنا ہے وہ تھوڑا سا بھاری کٹ لیں تاکہ وہ جو براؤن ہے وہ جلدی ہو جائے تو سب سے پہلے ہم کورما بنائیں گے تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ تھوڑا سا گھی لے لیا ہے اور اس میں ہم پیاز کو براؤن کر لیں گے پیاز کو ہم نے بہت زیادہ جلا نہیں لینا لیکن اتنا براؤن ہونا چاہیے کہ اس طرح کا اس کا کلر ہو جائے تو اب جو ہے ہم نے یہاں پہ ککر میں آدھا کپ لے لیا ہے گھی کا اور اس میں ہم ایک جو ہے موٹی الائچی اور دو چار لونگ اس میں آٹ کر دیں گے خوشبو کے لیے اور پھر اس میں ہم مٹن آٹ کر دیں گے مٹن پہلے سے دھو کے میں نے فریز کیا ہوا تھا تو یہ تقریباً جو ہے پانچ سو گرہم ہے آدھا کلو سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا تو نمک اس میں میں نے ہس بے زائی کا آپ یا ایک کھانے کا چمچ ایڈ کر لیجئے اور لسن ادھرک کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ کیونکہ مٹن ہے تو اس میں ادھرک لسن تو لازمی جوز ہوتا ہے اس چیز کا اس کو ایک دو منٹ کے لیے ہم بھون لیں گے اس کے بعد ہم اس میں تقریباً ایک لیٹر پانی ڈالیں گے کیونکہ گوشت پہلے سے جمع ہوا ہے تو پانی تھوڑا سا ہمیں زیادہ اس میں ایڈ کروں گی اور اس کو میں نے پریشر لگا دیا تھا بیس منٹ کے لیے کیونکہ جو فریزر کا گوشت ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لیتا ہے تو اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کا ڈھکن بیس منٹ کے بعد کھولنا ہے تو جیسے ہی میں نے بیس منٹ اس کو پریشر دیا تو گوشت جو ہے اچھے سے گل چکا تھا یہ ایک نہیں اس کی تیار ہو چکی تھی اس کو میں نے دوسرے جو ہے نا آپ ٹرانسفر کر لینا ہے وال میں تو یہ سارے میں نے انگریڈنٹس پاس رکھے ہوئے اور یہ جو ہے سفید زیرا لونگ دو تین جائفل جلوتری کا کوارٹر پیس اور دو جو ہے میں نے سبزیلائچی ان کا میں نے پاودر بنا لیا ہے تو یہ ایک خاص مسالہ ہے جو کورمے میں لازمی جائے گا میں نے یہاں پر میڈیم فلیم رکھ لی اور اس میں ہم دھنیا پاودر اور زیرا پاودر دردرہ سا کٹا ہوا ایک کھانے کا چمچ ایڈ کر دیں گے اور لال مرچوں کا پاودر ایک چائے کا چمچ یہ آپ کے ہم زیادہ کر سکتے ہیں حلدی اس میں زیادہ جائے گی ایک کھانے کا چمچ اور اس میں ہم گرم مسالہ پاودر ایک چائے کا چمچ ایڈ کر دیں گے کرس چلی میں نے اس میں کوارٹری ٹی سپون ایڈ کر دی ہے خوشبو کے لیے اور مرزائکہ بڑا اس کا اچھا آتا ہے اور ساتھی ہم جو اس کا انین میں نے براؤن کر کے رکھا تھا آپ چاہیں تو اس کا ہلکا سا پیس بھی ایڈ کر سکتے ہیں بنا کے ساتھی اس کے ہم دہی آدھا کپ ایڈ کر دیں گے اور بادام کا میں نے جو ہے پاودر بنا کے رکھا ہے یہ دو کھانے کے چمچ تو بڑی ہی گریچ گریوی اس سے بنتی ہے تو یہ بھی میں نے ساتھی اس کے شامل کر دیا ہے اور اچھے سے اس کی ہم ساتھ ساتھ بنائی کریں گے پھر میں نے اس میں جیلن کٹنگ میں تھوڑا سا ادھر شامل کر دیا ہے اور ایک کپ پانی شامل کر کے اس کو کور کر کے پانچ منٹ کے لیے اس کو ہم پکائیں گے تاکہ سارا جو ہے اچھے سے یک جان ہو جائے مسالہ وغیرہ اس کے بعد انڈ پہ ہم اس میں کورما ایسنس دو تین ڈرپز ڈالیں گے کیونکہ یہ بڑا تیکھا اس کا فلیور ہوتا ہے اور ایک منٹ کے لیے ہائی فلیم پر اس کو کوک کر لیں گے تو زبر دستہ ہمارا دیگی مٹن کورما ریڈی شیڈی ہو چکا ہے اب لوگ اسی طریقے سے بنائیے گا بڑا مزے کا بنے گا تو سیکنڈ ریسپی کی طرف چلتے ہیں جس کے لیے میں نے یہاں پہ سب سے پہلے مٹر لے لیے ہیں ایک کپ ہے اور اس کو میں بوائل کر لوں گی بوائل اس لیے کہ مجھے یہ رہتا ہے کہ کوئی کچھا نہ رہا جائے چاولوں میں تو پانی کا یہ ہے کہ پھر اس کے وائٹامن ضائع نہ ہوں تو پانی جو ہے میں یہی والا پھر بات میں چاولوں کے لیے بھی یوز کر لوں گی میں نے تقریباً پانچ منٹ ہارڈلی لگے تھے بوائل ہو گئے تھے تو میں نے پانی جو ہے اس کا رکھ لیا تھا تاکہ یہ چاولوں کے لیے یوز ہو سکتے تو چاول جو ہے میں نے لیے تھے دو کپ اور چاول ہم نے لیے ہیں باسمتی تو باسمتی چاولوں کو زیادہ دیر ہم نے بھگو کے نہیں رکھنا ہوتا صرف پندہ سے بیس منٹ ہم نے رکھنا ہوتا ہے اور اگر اس میں کوئی کنکر وغیرہ نظر آئے تو وہ آپ نکال لیں ورنہ اگر صاف کسی اچھی جگہ سے لیے ہیں تو اس میں ضرورت نہیں ہوتی ہے تو میں نے یہاں پہ ہاف کپ آئل میں ایک جو ہے پیاز آئڈ کر دیا ہے کیونکہ میں نے چاولوں کو بہت زیادہ کلر نہیں دینا تو میں لائٹی رکھوں گی پیاز اور اس میں میں نے کھڑے مثالیں جس میں دارچینی لانگ اور جائفل جلوتری پارٹر پیس میں نے اس میں شامل کیا اس میں زیرا جو ہے ایک چائے کا چمچ شامل کیا اس میں موٹی اللائچی میں نے ایک شامل کر دی اور اس میں ہم لیسن ازرک کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ شامل کر دیں گے اور اچھے سے اس کو ہم بھون لیں گے ساتھ ہی اس کے ہمیں نمک شامل کر دیں گے حسبز آئی کا یا آپ ڈیر ٹی سپون آئڈ کر لیجئے اگر آپ کو لگے کہ یہ نیچے لگ رہا ہے تو ہلکا سا پانی لگا لیجئے پھر اس میں ہمیں ایک بڑے سائز کا ٹیمارٹر آئڈ کر دیں گے مٹر پلاو کو بھی پورے انگریڈنس کے ساتھ شش کے ساتھ پکایا جائے تو بڑے مزے کے بنتے ہیں اور ثابت اس میں میں ہری مرچیں دو چار آئڈ کر دوں گی اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں قبلے ہوئے مٹر آئڈ کر دیں گے پھر میں نے آدھا چائے کا چمچ کالی مرچوں کا آئڈ کر دیا اور ایک چائے کا چمچ ہم نے اس میں بریانی مسالہ آئڈ کر دیا کوئی بھی بریانی مسالہ پیکٹ والا اس سے خوشبو بڑی اچھی چاولوں میں آ جاتی ہے اور اس میں جو ہے دو تین کھانے کے چمچ دہی آئڈ کر لیجئے اور اس کے ساتھ ہی ہم جناب جو ہم نے چاولوں کو بھگو کے رکھا تھا اس میں آئڈ کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے دو کپ چاول لیے ہیں تو اسی دو کپ کو میئر کر کے چار کپ آپ اس میں پانی آئڈ کر دیجئے میڈیم فلیم پہ پکائیے جیسے ہی پانی خوشک ہو جائے چاولوں میں تو اس کو آپ گرم گرم کہہ رہی ہوں گیلے کپڑے کے ساتھ اس کو دم دیجئے تقریباً تیرہ سے چودہ منٹ تو زبدت سا آپ کا مٹر پلاو کھلا کھلا سا تیار ہوگا اور کوئی مانے گا بھی نہیں کہ یہ آپ نے گھر پہ بنایا یہ اتنا مزیدار دے گی ٹچ کے طریقے سے آپ کو میں بتا رہی ہوں